اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس میں عسد عباد صاحب کا فیزیک سٹیچر دیکھیں میٹے جو ہم نے پریویس ٹاپک کیا تھا اس کے اندر ہم نے ایک لانگ کوئسٹن پڑھا تھا جو کہ تھا ہمارے پاس تھرمل کنڈکٹویٹی ٹھیک ہے اس کے فیکٹرز بھی ہم نے پڑھے تھے اور ایک اس سے ریلیٹڈ اگزمپل بھی ہم نے کی تھی آپ کو یاد ہوگا ٹھیک ہے جی تو آج جو ہم کرنے جا رہے ہیں یہ ہمارے پاس شورٹ کوئسٹن ہے یہ کنویکشن ٹھیک ہے جی شورٹ کوئسٹن میں آپ کے پاس ڈیفینیشن آتی ہے یہ بیسک ہے کیا ٹرانسفر آف ہیٹ جو ہے اس کا ایک موڈ ہے جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہم نے کنڈکشن پڑھا تھا اس وقت ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ کنڈکشن ہوتی ہے اور ایک کنویکشن اور ایک ریڈییشن ٹھیک ہے جی تو آج دوسرا آج ہم کرنے جا رہے ہیں تو کنویکشن جو ہے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے یا کنویکشن ہوتا کیا ہے پہلے یا کہاں پہ ہوتا ہے دیکھیں جی جہاں ہم نے کنڈکشن پڑھا تھا تو کنڈکشن کے اندر ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ سولٹ کے اندر ہوتا ہے جتنے بھی سولٹ میٹیریلز ہیں ان سب کے اندر جب آپ ہیٹ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر عمل جو ہے آپ کا کنڈکشن کا ہوگا ٹھیک ہے جی اب جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ کنویکشن ہے اور یہ بھی ایک ٹرانسفر آف ہیٹ کا موڈ ہے لیکن یہ فلویڈ کے اندر ہوتا ہے وہ گیس کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے اور وہ جو ہے لیکویڈ کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے اس کے ہم ڈیفینیشن دیکھتے ہیں کہ ٹرانسفر آف ہیٹ بائی ایکچول مومنٹ اور مولیکیول پرام ہارڈ پلیس ٹو کولڈ پلیس کیا ہے یہ ہیٹ کو ٹرانسفر کرنے کا ایک موڈ ہے جو کہ اس کی ایکچول مومنٹ ہوتی ہے مولیکیول کی ٹھیک ہے جی ایسی مومنٹ جو آپ کو نظر آئے آپ کو فیل ہو کہ یہ ایک اوریجنل مومنٹ ہے تو اسے آپ کیا کہیں گے کنویکشن کہیں گے جب ہوت سے کول پلیس کی طرف وہ موو کر رہے ہوتے ہیں دوبارہ سن لیں دیفینیشن اس کی ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرانسفر آف ہیٹ بائی ایکچول مومنٹ آف مولیکیول مولیکیول فرم ہوت پلیس ٹو کول پلیس ٹو کنویکشن کنویکشن ایک ٹرانسفر آف ہیٹ کا موڈ ہے جس کے اندر جو مولیکیول ہیں ان کی ایکچول مومنٹ جو ہے کونٹ کی جا سکتی ہے گرم گرم پلیس سے تھنڈی پلیس کی جانے تو اسے کہا جاتا ہے کنویکشن ٹھیک ہے اپ جیکٹیم میں آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ کنویکشن کہاں پہ ہوتی ہے فلوڈ کے اندر ہوتی ہے اور یا پھر سولیڈ کے اندر ہوتی ہے تو آپ کہیں گے کہ یہاں پر فلوڈ کے اندر ہوتی ہے فلوڈ کے اندر یہ گیس بھی آ جاتا ہے اور آپ کے پاس لیکوڈ بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر ایک ایکسپیریمنٹ کے آپ ہیڈنگ دیکھ رہے ہوں گے تو یہ ہیڈنگ کیا ہے اس ہیڈنگ کے اندر ہم اس کنویکشن کو مزید جو ہے ایکسپلین کرنے جا رہے ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ ہم ایکچوال موومنٹ دیکھنا چاہتے ہیں کیا دیکھنا چاہتے ہیں ایکچوال موومنٹ آپ دیکھیں آپ یہ ایک آپ کے پاس بیکر ہے جو کہ گلاس کا بنا ہوا ہے یہ ایک ٹیبل کے اوپر بڑا ہے تو اس کے اندر یہ جو وائد کلر کے ڈورٹس میں نے لگایا ہوئے ہیں یہ وائد کلر جو ہے پانی کو شوکا رہا ہے کہ اس کے اندر لیکویڈ جو ہے پانی ہے وارٹر ہے اب اس کے اندر ہم نے کیا کیا پوٹاشیم پر میگنیٹ کیا چیز پوٹاشیم پر میگنیٹ جو ہے وہ ہم نے ڈالی ہے اس کے ڈالنے سے آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہم نے ستا اس بوٹم کے اوپر رکھی ہے تو پانی ہے پانی کے اندر وہ پگھلے گی پگھلنے سے کیا ہے کہ اس کے جو مولیکیول ہیں اوپر جاتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گے ٹھیک ہے جی تو اوپر جب جا رہے ہیں تو یہ آپ کے پاس کیا ہے کہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مولیکیول جو ہے مومنٹ کر رہے ہیں تو اس لیے اسے ہم ایکچول مومنٹ کہتے ہیں دیکھیں دی آپ گھر کے اندر بھی یہ کر سکتے ہیں آپ کے گھر میں کپڑے دھونے دھونے والے ایک نیل سا ایک ڈیٹر جن استعمال کیا جاتا ہے جسے آپ نیل کہتے ہیں ٹھیک ہے جی بلو کلر کا ہوتا ہے جی اسے آپ کیا کہیں گے کیا کریں گے ایک پانی کے اندر ڈال دیں ٹھیک ہے پانی ہے پانی کے اندر ایک چھوٹا سا آپ ایک کترہ ڈالیں اس کا جیسے آپ ایک ڈالیں گے تو وہ جہاں جہاں جائے گا آپ کو نظر آئے گا ٹھیک ہے تو یہ بھی کچھ ایسا ہی ہے پٹاسیم پرمیگنیٹ ہے تو یہ نیچے سے اوپر کی جانے موف کر رہی ہے تو اس لیے ہم کیا کہیں گے کہ یہ ایکچول مومنٹ ہے اب بک پہ آپ دیکھیں کہ اس نے کیا ورڈنگ لکھی ہے پیج نمبر ہے آپ کے پاس ون ڈبل نائن ٹھیک ہے یہاں پر ہے ایکسپیریمنٹ نائن پوائنٹ ون کیٹے کے بیکر اور فیل ٹو تھرڈ آف ایٹ ویڈ ووٹر ہیٹ دی بیکر بائی کیپنگ یہ برنر بیلو ایٹ ٹھیک ہے جس کے بعد یہ ہے کہ ڈروپ ٹو اور تھری کریسٹل اور پٹاسیم پرمیگنیٹ ان ووٹر ٹھیک ہے جس کے نیچے آپ نے برنر رکھنا ہے برنر نہیں ہے آپ کے پاس تو کینڈل بھی رکھ سکتے ہیں یہ ہے ٹھیک ہے جی آپ اس کے اندر دو یا تین آپ لوگ نے کریسٹل ڈالنی ہیں کس کی پٹاسیم پرمیگنیٹ کی ہے کریسٹل کا ویسے مطلب جو ہے کلم ہوتا ہے لیکن یہاں پر آپ لوگ کیا کریں گے کہ کریسٹل جو ہے یہاں پر آپ ٹکڑے کہہ لیں کیونکہ پٹاسیم پرمیگنیٹ جو ہے ایک سوریٹ فارم میں ہوتی ہے ٹھیک ہے جس طرح نمک کے بعد ٹکڑے بن جاتے ہیں آگے آپ کے پاس کہ it will be seen that colored streak of water formed by the crystal move upward above the flame ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے کہ اوپر کی جانب اٹھتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے and move down from side way ٹھیک ہے جی اور نیچے کی جانے بھی ظاہر ہے مطلب کہ پانی کے اندر جو انہوں نے ملنا ہے تو اوپر بھی جائیں گے اور نیچے بھی آئیں گے اس کے بعد یہ ہے کہ these colors streak show the path of current in the liquid ٹھیک ہے جی why the liquid current stop on moving the burner under the beaker تو اس کا answer یہ ہے when the water at the bottom of the beaker get hot it expand become lighter and rises up ٹھیک ہے یہ کیوں اوپر اٹھنا شروع ہوتا ہے کہنا کا اس کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ یہ liquid کے اندر ڈالتے ہیں تو جب liquid کے اندر ڈالنے کے بعد burner جلاتے ہیں تو یہ اوپر کیوں اٹھتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ جیسے آپ burner سے اس liquid کو heat up کر رہے ہوتے ہیں تو bottom کا جو پانی ہوتا ہے وہ heat up ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ heat ہونے سے پھر وہ expand ہونا شروع ہو جاتا ہے تو expand کے دوران ہی یہ expand کے ساتھ یہ بھی پھر اس کے ساتھ expand ہو کے مل کے اوپر آتے ہیں اس لئے آپ کو نظر آتے ہیں lighten and dry achewaldi cooled butter denser water move downward to take it place دیکھیں جی آپ اس نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے اوپر تو جا رہا ہے لیکن یہ نیچے کیوں آتے ہیں تو نیچے آنے کا یہ مقصد ہے کہ نیچے سے پانی تو ویسے گرم ہے اوپر والا جو ٹھنڈا پانی ہے ٹھیک ہے نیچے والا اوپر جائے گا اوپر والا نیچے ہے کہ پھر نیچے والا اوپر اوپر والا نیچے یہ اس طرح سے circulate کرتے رہیں گے یہاں تک ہے اگر یہ long میں بھی پوچھ لے تو آپ نے لکھنا ہے ویسے آتا نہیں ہے long next آپ کے پاس convection current in air ٹھیک ہے یہاں پر ہیڈنگ لکھئے ہیں میں نے convection current جو ہے air ہوا کے اندر کس طرح سے ہے gases also expand on heating this convection current are easily set up due to the difference in the densities of air at various parts in the atmosphere دیکھیں دیئے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ gases جو ہیں heat up کرنے سے کیا ہوتی ہیں expand ہوتی ہیں کیا ہوتی ہیں expand ہوتی ہیں ٹھیک ہے liquid بھی expand ہوتا ہے تو جیسے ہی expand ہوتی ہے تو زمین سے اوپر کی جانب جیسے جیسے ہوا جاتی جاتی ہیں تو آپ دیکھیں کبھی تو یہ ایک باریک سی ہوا بن جاتی ہے اس کی density انتہائی کام ہو جاتی ہے وجہ کیا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ اوپر جاتے جاتے جتنی اوپر جائے گی اتنی زیادہ یہ گرم فیل ہوگی اور اتنی زیادہ یہ آپ کو expand ہوتی ہوئی نظر آئے گی ٹھیک ہے جی تو جب یہ expand ہو جاتی ہے تو اس وقت اس کی density جو ہے نا کم ہو جاتی ہے اس وجہ سے یہ اوپر جاتی ہے basic convection current بھی یہی ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہے کہ this can be observed by a simple experiment مطلب کہ اس کا experiment اس نے یہاں پر بتایا ہے pay number two double zero پہ nine point eight ٹھیک ہے جی nine point eight جو ہے آپ کے پاس یہ دیکھیں کہ ایک اس نے مطلب کہ کوئی بند کبٹ لی ہے بند کبٹ کے اندر اس نے دو ہول کی ہے اوپر کی جانب اس نے دو ہول کی ہے دو ہول سے نیچے آپ دیکھیں کہ candle جلی ہوئی ہے candle ہے اوپر دو ہول ہیں ٹھیک ہے جی اب یہ دھوان جو اس کا اٹھے گا smoke جو ہوگی ٹھیک ہے جی وہ smoke کیا کرے گی ان آہ ہول سے نکلے گی آپ دیکھیں کہ جب ہول سے نکل رہی ہے اس وقت وہ جو دھوان ہے وہ تھوڑا سا گاڑا آپ کو نظر آئے گا مطلب کہ دوندلہ زیادہ ہوگا ٹھیک ہے جیسے جیسے اوپر جاتے جاتا ہے آپ دیکھتے جاتے ہیں کہ یہ جو دھوان کے particle ہیں یہ دھوان جو ہے اوپر جا کے بکھرتا جاتا ہے وجہ کیا ہے وجہ یہی ہے کہ جیسے ہی آپ زمین سے دور ہوتے جاتے ہیں خاص کر جیس کی بات ہے یا ہوا کی بات ہے تو وہ پتل ہوتی جاتی ہے باریک ہوتی جاتی ہے اس کی دنسٹی کام ہو جاتی ہے یہاں پر بھی کچھ ایسے ہی ہے اس کے بعد ہے یہ کنویکشن کرنٹ یہ شارٹ کوئیسچن ہے یہ کنویکشن کرنٹ یہ بھی شارٹ ہے اور اس کے بعد یہ بھی آپ کے پاس شارٹ ہے کنویکشن کرنٹ اس کے بہت زیادہ یوز ہے لیکن جو اب ہماری کتاب کے اندر ہے وہ آپ دیکھیں کرویکشن کرنٹ سیٹ اپ بائی الیکٹرک گیس اور کول ہیٹر ہیلپ ٹو وارم آور ہوم اینڈ آفیسز دیکھیں دی یہ کرویکشن کرنٹ جو ہے الیکٹرکل ہیٹر بھی ہے گیس بھی ہے اور کولنگ ہیٹر بھی ہے جو کہ ہمارے گھروں کو کیا کرتے ہیں کول ہیٹر بات کے سوری یہ کیا کرتے ہیں ہمارے گھروں کو یا ہمارے دفاتر کو گرم رکھتے ہیں ظاہرہ وہاں سے ہیٹ نکل رہی ہوتی ہے تو ہمارے گھر اور آفیس کو گرم رکھتے ہیں جس طرح سے آج کل آپ لوگ ہیٹر استعمال کر رہے ہیں سینٹرل ہیٹنگ سسٹم بیلڈنگ ورکس آن دی سیم پرینسیپل آف کنویکشن دیکھیں دی سینٹرل ہیٹنگ سسٹم جو آپ بیلڈنگ کے اندر پانی گرم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے دی تو وہ بھی ایک کنویکشن کرنٹ ہی ہے کنویکشن کرنٹ اکر on a large scale in nature ٹھیک ہے جی کنویکشن کے اندر بہت زیادہ بڑے پیمانے پر یہ پایا جاتا ہے day to day temperature change in the atmosphere result from the circulation of warm اور cooled air that travel across the region ٹھیک ہے جی دن با دن یہ temperature آپ کو بتایا کہ change ہوتے جا رہے ہیں atmosphere کے تو اس کا result کیا ہے آپ کے ہوا جو ہے ٹھنڈی یا گرم ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ ہے کہ land and sea breeze is also the example of convection کرنٹ ٹھیک ہے جی آگے آپ کا topic ہے land اور sea breeze کا تو یہاں تک جو ہے آپ نے مطلب کے دو دو شورٹ پڑے ایک convection کرنٹ اور ایک دوسرا آپ نے uses پڑے ٹھیک ہے اور تیسرا آپ نے کیا پڑا یہاں پر convection پڑا آپ نے convection شورٹ میں بھی آ سکتے اگر experiment کے ساتھ دے گا تو وہ آپ long میں بھی یاد کریں گے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ساتھ کے ساتھ home work بھی کر کے بھیجیں اور یہ test بھی آپ نے یہ صحیح طریقے سے یاد کرنا ہے تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا مزید اگر نہیں آیا تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں شکریہ